اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تھوڑا سا گیس کیجئے اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں ہیں یہ جو آپ کیمرے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اوچھی اوچھی بلڈنگز یہ بھی آپ دیکھئے یہ تو پتہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ میں قطر میں ہوں ان بلڈنگوں کے ساتھ جب آپ اس کا نظارہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ سوچ رہو گئے یار مفتی صاحب کسی فائیو سٹار ہوتیل میں رکے ہوئے کیونکہ عام طور پر آپ نے اس طرح کے بیو فائیو سٹار ہوتیلز کا دیکھا ہوگا سیون سٹار بڑے بڑے مالز کا دیکھا ہوگا لیکن یہ کوئی فائیو سٹار ہوتیل نہیں ہے آپ سوچ اگر ریزورٹ ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ مال ہے یہ ایک ایسی آلی شان ایسی خوبصورت ایسی پرکشش دل کو کھیچنے والی کہ ہم ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گئے یہ قطر کی بڑی خوبصورت مسجد میں اس کا شمار ہوتا ہے اب تک میں نے جتنی مسجدیں دیکھی ہیں اس میں یہ سب اس سے زیادہ خوبصورت مجھے لگی اور پھر میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب اس کا ویلوگ تو بنتا ہے اس کے وضوخانے اس کے دروازے اس کی کلینلینس اس کی زمین اس کا فرش ایک ایک چیز ایسے ہیں کہ اس کے آگے میں کہہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ آبرائی مفتی صاحب آبرائی امرویلاس ہوتیل بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کا آج تھوڑا سا ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے سبسکرائبرز کو آج اس کا ویزٹ کرانے والے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور ناظرین یہ جو مسجد واقع ہے یہ پل قطر نامی ایریا میں پل قطر اور مسجد کا نام حمد بن جاسم اب دیکھیں یہ تو ابھی مفتی صاحب باہر ہی کا ایریا ہے جسے فائسٹر ہوتل کے آس پاس کا باہر کا سہن کا جو ایریا رہتا ہے اسی انداز میں اس کو بنایا گیا چلو بگر اچھا مسجد میں مفتی صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض مسجدیں کسی ایک کی پوری کاپی ہوتی ہے اور انہوں نے جو بنا اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ باہر کا حصہ یہ عربی کی سٹائل ہے اور اندر کا حصہ جب ہم آگے ان کو بتائیں گے تو وہ ترکی سٹائل پر بنا ہوا یہاں تک کہ وضو خانہ بھی آگے ہم بتائیں گے وہ بھی اسی طرح تھا چلو بگر کی ستاخیر کے ہم آپ کو وضو خانے سے شروعات اس کی کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دے آگے چل کے بہت ساری باتیں میں انشاءاللہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جس جگہ پر اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہیں یہاں پر اپنی گاڑی ہم نے پارک کرنے کے بعد اب ہم چل رہے ہیں وضو خانے میں آئیے ممتی صاحب دروازے دیکھئے آپ پارکنگ دیکھ کے بھی ایسا نگرہ ہوگا کہ کوئی مال کی پارکنگ آہ بلکل بلکل پارکنگ بہت بڑی ہے یہ دیکھئے یہ جو خوبصورت ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ وضو خانہ ہے اس مسجد کا یہ خوبصورت مہکتا ہوا وضو خانہ فارو سٹائر ہوتیل سے کم لئی ہے اس کے نل دیکھیں آپ دلکل ترکیس سٹائل کے نل لگے ہوئے ہیں یہ بس میں دون ایک گرم پانی کا ایک تھنڈے پانی کا بہت بڑے ہیں اس کو بڑے اچھے سے انہوں نے ڈیپوریٹ کیا ہے ادھر بھی وضو کرنے کا نظم ہے تو یہ ایک پورا وضو خانے کا ویو ہے جو آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں ٹشو کا انتظام ہے ہاتھ دھونے کے بعد ہوا کے ذریعے سکھانے کا انتظام یہ مشین کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ویو وضو خانے کا اور یہ دیکھیں وہاں سے یہ وضو خانہ شروع ہوتا ہے خواتین کا اور مرد حضرات کا قطر میں جتی بھی مسجدیں ہیں اس میں خواتین بھی آ سکتی ہیں مرد حضرات بھی آ سکتے ہیں یہ پورا وضو خانے کا دیریا ہے پورا وضو خانے کا دیریا ہے یہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا اب یہ دکھا دیا ہے یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک نل ہے کسی کو ہاتھ وغیرہ دھونا ہے تو وہ اپنے ہاتھ دھو سکتا ہے یہ پورا ویو وضو خانے کا ہے اور یہاں سے مفتی صاحب کہا جانا ہے ہمیں یہ تو ایسکیلیٹر بھی لگا ہوا ہے لیکن ہم لفٹ سے جائیں گے کیونکہ میں لفٹ دکھانی ہے نا کیونکہ لفٹ کا بھی انتظام ہے یہاں سے لفٹ کا انتظام ہے مفتی صاحب لفٹ دکھائیے ایسا لگ رہا ہے لفٹ میں آنے کے بعد جیسے مکہ ٹاور کے روم میں انڈر ہو رہے ہیں اور لوگ پوچھیں گے پھر کہ حضرت کا تعریف انشاءاللہ میں تو آگے کرانے والا تھا اپنے خاص بیلوگ میں یہ ہمارے بچپن کے بہت زیادہ دہرینہ رفیق اور لمبی رفاقت والے ساتھی ہے جس کو ہم بول سکتے لنگوٹیا یاروی بول سکتے دس بارہ سال پندرہ سال ہم نے ساتھ میں گزارے ہیں حضرت مہنانہ صوفیان صاحب گوریٹی سے مشہور ہے جو ہے وہ قطر کی مرکزی مسجد میں امامت اور ذمہ داریاں بہت ساری ازان کی امامت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں اللہ تعالی مولانا کی خدمات کو قبول فرم اب یہاں سے لفٹ سے آنے کے بعد یہ دروازہ ہے مفتی صاحب بہت خوبصورت سا دروازہ یہ چپلے وغیرہ رکھنے کا ہے یہاں سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی چپل اتار دیتے ہیں یہ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں السلام علیکم اور مسجد دکھانے سے پہلے یہ ایک اور خوبصورت ویو ہے اس مسجد کا جو ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یہ فاؤنٹین بند ہوگی یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کل ہے نا مولوں میں جو بھیڑ ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیس پرسن خریدنے والے ہوتے ہیں اسی پرسن تھوڑا مزا لینے ہیں آنکھوں کی لذت لینے کے لیے کہ بھائی وہاں کے نظارے دیکھیں گے اب اتنی خوبصورت مسجد ہوگی تو مسجد میں بھی لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ وقت گزار کر جائیں دیکھیں الگ الگ جگہ قرآنی آیات بھی لکھی ہیں یہ باہر کا ایک ویو ہو گیا اب جو اصل مسجد شروع ہوتی ہے ہم بہاں چلتے ہیں اور مفتی صاحب اس سے پہلے ہم بتائیں ناظرین کو کہ مسجدوں میں خواتین کیلئے یہ الگ سے ماشاءاللہ انتظام کیا گیا ہے یہاں پر مسجد میں جانے کی اور اس کی زیارت کے ویزٹ کے آداب بتائے گئے کن کن چیزوں کی ویائیت کرنا چاہیے وہ سب باتیں اس کے اندر مسجد میں جانے کے بعد جا ہونا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور یہاں بتایا گئے کہ پورے اچھے کپڑے مرد ہو یا عورتے ہو ہمارے ہاں بعض مرتبہ چڑڈی پہن کے یونگی پہن کے لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہوتا ہے مستی صاحب ہاف پہن کر آگئے تو یہ سب چیزیں بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ یہ ہے اصل مسجد مستی صاحب یہ پورا وہ ترکی والا ہی اسٹائل ہے جو ہم نے آیا سفیہ میں دیکھا تھا جی بالکل یہ ہے مسجد کا خوبصورت ویو جو اصل ہمیں آپ کو دکھانا تھا پورا ویو دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت یہ مسجد ہے مستی صاحب ممبر بھی دیکھیں وہ بھی وہاں ہے سفیہ والے اسٹائل میں بنا اور یہاں پر یہ اسکرین لگی ہوئے اس کا مقصد یہ کہ مسجد چونکہ بڑے ایریے پر ہیں تو امام صاحب دور سے نظر نہیں آئیں گے تو اس میں بھی خدبے کے دوران کوئی امام صاحب کو دیکھ کر خدبہ سن سکیں یہ پران ہم نے وہ میوزیم میں دیکھا تھا کہ قرآن پڑھنے کی پہلے رہلیں کیسی ہوتی تھی تو یہ جو اب چلتی ہے نا سعودی عرب وغیرہ میں وہ اسی ڈیزائن اسی سے ملتی جلتی انداز میں ہوتی ہیں کتنے خوبصورت انداز میں قرآن رکھے ہوئے ہر رہل کے پاس ایک ٹشو پیپر بھی رکھا ہوا ہے ہمارے کیا ہوتا ہے وہیں اپنے ہاتھ گندوہ وہیں سف سے یوں مل لیتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹشو پیپر کا چلن ہمارے انڈیا میں زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے ترکش انداز میں اوپر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے اللہ الرحمن اچھا اللہ الرحمن لکھا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں وہی ترکش اسٹائل والا وہاں جو نام لکھے ہوئے تھے نا وہاں میں اور یہاں میں میں نے ایک فرق محسوس کیا اس میں پوری ہر جگہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اچھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نام بھی تھے یہاں اسمہ حسنہ لکھے ہوئے ہیں بہت اچھا اور یہ ممبر دیکھیں آپ اور یہ محراب نمازوں کا ٹائم تو میں نے آپ کو شاید بتا دیا تھا کہ یہاں جو ہے وہ فجر اوریہ سب اچار بجے زہر اوریہ ساڑھے گیارہ بجے اثر کی نماز اوریہ اٹھائی بجے مغرب پانچ بجے عشان ساڑھے چھے بجے مفتی صاحب کچھ اور بتائیں گے جے جے ماشاء اللہ دیکھیں ناظرین کتنی خوبصورت مزید ہے بس یہاں آنے کے بعد دل چاہا کہ اس مزید کی آپ کو بھی زیارت کرائیں دیدار کرائیں بس آخر میں یہی بات ایک نصیحت کے طور پر کہہ لیجئے ایک بات یہ عرض کریں گے کہ مزیدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور مزید کے بارے میں یہ بات آتی ہے نا کل قیامت میں سات روز عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں سے ایک وہ شخص جس کا دل مزید میں اٹکا ہوا رہے تو بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے ویلوگ بنا کر دنیا والوں کو دکھاتے ہیں ہماری اس طرح کی شاندار مزید بھی لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ پتا چلے کہ مسلمان اپنا مال اللہ کے گھر پر بھی لگاتے ہیں اللہ بہترین جزا نصیف فرمائے اس مسجد کے بنانے والوں کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ جہاں اس کی خوبصورتی پر اس کے ظاہر کو مزین کرنے پر محنت اور فکرے کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نماز کے اعتبار سے اس کو آباد کرنے کی بھی توفیق نصیف فرمائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اقامتِ صلاة اور نماز کا خوشو خضو نصیف فرمائے یہاں پر بھی بعض موقعوں پر نماز ہو جاتی ہوگی بہرحال یہ مسجد ناظرین آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حقیقت نصیف فرمائے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں آمین یارب العالم اور ایک خاص بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قطر میں دبائی میں اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں میں نے وہاں دیکھا ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے نا الگ سے مسلح بنایا جاتا ہے الگ سے خواتین کے لیے ایک کیریہ نماز پڑھنے کا خاص کر دیا جاتا ہے ایسا ہمارے انڈیا میں بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں نے اپنے فروز آباد میں جو اپنی مسجد بنائی اس میں بیسمنٹو کو میں نے خواتین کے لیے خاص کیا ہے لیکن ہمارے انڈیا میں ماحول نہیں ہے ہمارے انڈیا میں جو ہے نا اس کا چلن نہیں ہے یہاں پہ تو جگہیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں تو مسجدوں کے ساتھ ساتھ مسجد کے باہر کے حصے میں پارک بھی بنا دیتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ انہی بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں اور گارڈن میں گھوم رہے ہیں بچے ہدر سودر گارڈن میں دول رہے ہیں ہے نا عبادت بھی کر رہے ہیں تو ایسا ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے چلو ہمارے ملک میں آبادی زیادہ ہے جگہ کی قلت ہے ہے نا اور اتنا روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ایسی آلی شان ارب روپے کی مسجدیں بنائی جائیں لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ خواتین کے نماز پڑھنے کا مسلح لک کر دیا جائے اب خواتین بازار میں ہوتی ہیں یا خواتین مالی جیے ہماری ساتھ ہمارے گھر کی خواتین سفر کر رہی ہیں تو ہم تو مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں وہ بیچاری کہاں جا کے نماز پڑھیں تو ایسا انتظام ہونا چاہیے جہاں ہم دو ہزار تین ہزار چار ہزار فٹ جگہ لے رہے ہیں تو وہی پانچ سو فٹ خواتین کے لیے الگ کر دو کہ وہی خواتین یہاں کے نماز پڑھیں گی تو ایک ماحول قائم ہوگا بیان سننے کے لیے خواتین مسجد آئیں گی دین سے چڑھنے کے بہانے ان کو ملیں گے ہاں فتنے کے اندیشے کی وجہ سے مسجد میں آنا خواتین کا منع کیا گیا لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں خواتین کا آنا ہی روک دو اس کا حل یہ ہے کہ فتنے کے جو راستے ہیں اس کو بند کر دو اور فتنے کے راستے کیسے بند ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ فورین کنٹریز میں میں نے دیکھا کہ ان کا مسلحہ ہی بالکلہ لگ ہے ان کا وضو خانہ بالکلہ لگ ایک اور پیغام تھا مجھے آپ لوگوں کو دینا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ